بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بار پور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ڈریونی ایک نائٹین سکسٹی سیون کا چپٹر نمبر ٹو اور یہ ڈیل کرتا ہے ڈوینز اینڈ ڈسٹیکس کو تو دوستو ٹاپک آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فا جیسٹس کائنڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے وہ ساتھ میں جب بیل آئیکن اوگر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو یہ اس کو جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ پانچ اور چھے ہیں اب یہ سیکشن نمبر پانچ یہ کہتی ہے کہ پروینس ٹو بی ڈیوائیڈ انٹو ڈیوین اینڈ ڈیسٹک اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہر صوبائی گورمنٹ اپنے صوبے کو اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے یا اپنے کسی آرڈر کے ذریعے اپنے صوبے کو ڈیوین کے اندر تقسیم کرتی ہے اور اور اس ڈیوین کے اندر پھر مختلف ڈیسٹک ہوتی ہیں اور یہ جتنے بھی ڈیوین ہوتی ہیں ان میں دو یا دو سے زیادہ ڈیسٹک جو ہیں وہ صوبائی گورمنٹ جو ہے وہ تشکیل دے سکتی ہے اور گورمنٹ صوبائی گورمنٹ جو ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم یا جس بھی کسی نیا کوئی ڈیسٹک بناتی ہے یا کو ڈیوین بناتی ہے تو ان کی جو وہ جو حدود و قیود ہیں ان کی لیمیٹیشن جو ہے ان کا ایریا جو ہے ان کے اندر کون کون سے علاقے ہیں وہ بھی ڈیکلیئر کر دیتی ہے اور اور گورمنٹ جو ہے صوبائی گورمنٹ اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے وہ بتا سکتی ہے کہ اس صوبے کے اندر کتنے ڈیسٹک ہیں کتنے ڈیوینز ہوں گے کتنے ڈیسٹک ہوں گے اور کتنی اس کے اندر پھر دیگر ڈیسٹک ہوں گے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیکس سیکشن سیکس جو ہے یہ کہتی ہے کہ ڈیسٹک بی ڈیوائیڈ انٹو سابڈیوینز اور یہ جتنے بھی ڈیسٹک ہیں ان کو صوبائی حکومت اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے عرضی لکھو مختلف سابڈیوینز کے اندر یا تحصیل کے اندر ان کو تقسیم کر دیتی ہے اور یہ یہ جو سابڈیوینز ہوتا ہے میکنسٹیشت ون اور مور تحصیل اور گورمنٹ جو ہے یہ اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے اس تحصیل کا جو تیریٹریل ایریاز ہوتا ہے یا رقبہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈیکلیر کرتی ہے اور اپنے نوٹفیکیشن کے ذریعے وہ بتا دیتی ہے جی کہ اس صوبے کے اندر اور اس زلح کے اندر کتنے سابڈیوینز ہوں گے اور ان کے اندر کتنی تحصیلیں ہوں گی تو دوستو بالفاظ دیگر ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر صوبہ جو ہوتا ہے وہ مختلف ڈیوینز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور ہر ڈیوینز جو ہوتا ہے یہ پھر آگے اپنا ڈسٹرکس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور ہر زلح جو ہوتا ہے یہ تحصیل یا تحصیلوں پر مشتمل ہوتا ہے اور تحصیل جو ہے پھر آگے جو مختلف پلکہ پٹوار کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور یہ جو صوبائی گورمنٹ ہے یہ اپنے نوٹفیکیشن کے ذریعے اپنے کسی حکم کے ذریعے اس کو اپنے اپیشل گزرٹ کے اندر شیئر کر کے پھر یہ ڈیکلیئر کر سکتی ہے کہ اس کے صوبے کے اندر اتنے ڈیوینز ہوں گے اور ہر ڈیوینز کے اندر جتنے بھی وہ ان کے وہ ازلہ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بتائے گی اور پھر ان کا جو رکبہ ہے یا جو ان کا جو ایریا ہے تو وہ اس کے وہ ڈیکلیئر کرے گی یا ان کی تعداد کتنی ہوگی ڈیوینز کی تعداد کتنی ہوگی ان کا ایریا کتنا ہوگا اور وہ اس کے اندر کون کون سے علاقے شامل ہوں گے تو یہ سبائی گورنمنٹ جو ہے اپنے نوٹفیکشن کے ذریعے ان کا اعلان کرتی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی ڈیسٹرک بنائے جاتی ہیں اور ان کو سب ڈیوینز کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ اپنا یہ جو زلہ ہے یہ کتنے سب ڈیوینز پر مشتمل ہے یا تحصیل کے اوپر مشتمل ہے اور یہ سب ڈیوینز ہوتا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ تحصیلوں کے پر مشتمل ہو سکتا ہے جو گورنمنٹ جو ہے اپنے کسی نوٹفیکشن کے ذریعے یا اپنے کسی آرڈر کے ذریعے یہ پھر پبلش کر دیتی ہے اور پھر ان کی تعداد بھی اور ان کا رقبہ بھی اور اس کے اندر کون کون سے علاقے شامل ہیں تو اس کے یہ چپٹر ٹو کے اندر انہوں نے صرف اتنی سے بات کی ہے کہ پورا صوبہ یہ ڈیوین زبان کیوپر مشتمل ہو گا اور ڈیوین عزلہ کیوپر مشتمل ہو گا اور یہ سب ڈیوین یا تحصیل کیوپر مشتمل ہو گا اور تحصیل آگے یہ پھر مختلف حال کا پٹوار کیوپر مشتمل ہوتی ہے تو دوستوں میں اسے مجھتا ہوں میرا آج کا ٹھاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے سینکل سسکرائب کریں لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی قویسین ہے کوئی قویری ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ و شکر اللہ